اور یہ آگ لگانے کے بھی کئی کارن ہیں ایک کارن تو یہ ہے کہ لوگ نا جو یہ سوکھی گھاس بچی رہتی ہے نا کاٹے ہوئے تو دوستو ابھی سام کے سڑے پانچ ہو رہے ہیں جو یہاں پہ اسکین پہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوا یہ ہے لکڑی اس جب تک ہمارے گاہ میں رول نہیں آتی ہے تو ایسے ہی کالے کالے بادل تو آ رکھے ہیں اور آج نا باری سونی چاہیے تب وہاں کی آگ بجے گی اور آج میں نا اسی آگ کو دیکھ رہی ہوں جیسے جیسے رات ہو رہی ویسے ویسے یہ آگ سب سے پہلے آپ سب کو میرا پیار برانوستے میرا راہت اس پاراوت اور آپ سب کا سواگت ہے دیو مستا کھن کے خوب سے سب سے کام کونتما سے اور ابھی صبح کے سڑے چھے ہو رہے ہیں اور میرے بلاغنگ کے سٹارٹنگ ہو چکی ہے اور آج میں میرے بلاغنگ کے سٹارٹنگ کافی جلدی سے ہو رہی ہے کیونکہ میں جلدی اوڑ جاتی ہوں اور نہ ہم میری تبیت سے قراب ہو رہا میں نے سب کے سارے کام نکتا دیو ہے ساپ سپائے کر دی ہے اور ناستہ تیار کر دیا ہے اور خود بھی رڈی ہو چکی ہوں اور آپ لوگ موسم دیکھ سکتے ہیں موسم بھی کافی سواون ہے اور آپ لوگوں کو موسم دکھا دیو ساتھ میں موسم کی بات کریں تو موسم کافی سواون ہے لیکن یہاں سے تھوڑا تھوڑا بادل بھی دکھائی دے رہے ہیں اور باقی موسم تو بلکل اکتما کلین ہے اور آج کال صبح کا جو موسم رہتا ہے وہ کافی گزب کا موسم رہتا ہے اور چاروں طرف میلوڑی پکچھی کی آواز سنائی دیتی ہے ہمیں باقی میری مارکیٹ میں تو بہت سنسان سا ماہول ہے ابی کیول پرموت کی ہی دکان کھلی ہے اور آپ لوگ بھی سن سکتے ہیں کیسی کیسی میلوڑی کی آواز آ رہی ہیں اور آج کال ڈیلی سام کو موسم خراب ہوتا ہے تو اوپر براب باری کافی ہو رکھی ہے کال بھی بارش ہوئی تو کال بھی کافی براب باری ہوئی اوپر پہاڑوں پر تو چلیے جی ساتھ میں میں نے اپنے کیچن میں دال بھی رکھی ہوئی ہے کیونکہ دن میں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے اور میں نے رکھی ہوئی ہے موٹی دال گھر کی مکس دال رکھی ہوئی ہے تو دن تک وہ تو بوائل ہو جائے گی چولے پہ رکھی ہوئی ہے تو اچھے سپک جائے گی وہ تو ابھی سام کے سڑے چار ہو رہے ہیں اور اب چھاکے میرا بلوک سوٹ ہو رہا ہے صبح سے میری تپیت تھوڑا خرابی چلتی ہے کیونکہ میری گلے میں درد ہو رہا ہے مکھار آ رہا ہے مجھے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج تو موسم بلکل صاف ہے لیکن یہاں سے باد علا رکھے ہیں اور سامنے والی پہاڑی پہ پوری آگ لگا دی ہے اور آج سیانسکڑوالوں نے وہاں پہاڑی پہ آگ لگا دی ہے جہاں سوکھی گھاس کاٹی تھی ایک دو مہینے پہلے تو وہاں آگ لگا دی پورے اس پیچھے سائٹ سے یا آگے سائٹ سے بھی پورے آگ لگ چکی ہے اور یہ آگ لگانے کے بھی کئی کارن ہیں ایک کارن تو یہ ہے لوگ جو یہ سوکھی گھاس بچی رہتی ہے کاٹے ہوئے میں سے تو وہاں جاتے ہیں تو گھرنے کا ڈر رہتا ہے پھر دوسرا ریجن یہ ہے کہ یہ لوگ سوستے ہیں کہ آگ لگانے کے بعد بہت اچھی گھاس ہوتی ہے تو پتہ نہیں تو اس طرف نیلا نیلا آسمان ہے اور باقی یہاں ہمارے پروت کی طرف سے تو پورے بادل آ چکے ہیں موسیقی 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 تو دوستو ابھی سامکے سڑھے پانچ ہو رہے ہیں جو یہاں پہ اسکین پہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوا یہ ہے لکڑی سے بنی ہوئی ڈنڈی اور اس ڈنڈی یہ ڈنڈی ہے سیاں سوگڑ والوں کی اور سیاں سوگڑ میں جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس ڈنڈی پہ آتے ہیں وہاں سے کیونکہ وہاں تو روڈ ہے نہیں دو تین کلومیٹر چلنا بیمار آدمی کو تو سمباؤ ہے نہیں تو اس میں بیٹھ کے جائیں گے اور یہاں پہ ہمارے چاچا سسور ہیں بیمار ہو رکھے تو وہ ابھی ہسپیٹل سے آ رہے ہیں تو وہ سامنے پہ بیٹھ ہوئے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ یہ ہے ہمارے چاچا سسور تو وہ اس میں بیٹھ کے جائیں گے تو بھائی سیاں سوگڑ میں تو جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایسے ہی بیٹھ کے جائیں اس ہی ڈنڈی کے سہارے لے جاتے ہیں بابا کہ جب تک ہمارے گاہ میں روڈ نہیں آتی ہے تو ایسے ہی بیمار آدنوں کو لے جانا پڑتا ہے کندے پہ اور یہاں نیچے پہ آ رکھ ہیں سارے یہ آسو اور بہت سارے لوگ ہیں تو وہ لے جائیں گے سسور جی کو باقی یہاں پہ سامن کی آڑی آ دیا تو لوگ سامن بھی رکھ رہے ہیں اپنی دکانوں کے لئے تو سیانتوگڑوالوں کو اس طرح سے بیمار آدمی کو لے جانا پڑتا ہے اور یہ یہاں سے جائیں گے نیچے سامنے والی پہاڑی سے تو آس پورا پورا سا دھوہاں ہی دھوہاں ہو گیا ہے اور یہ آگ نا یہاں نیچے لگی تھی یہاں سامنے پہ لگی تھی اور یہ اب پہنچ گئی ہے ٹاپ میں یہ دیکھو اس دھار میں پہنچنے والی ہے آگ اور ایسے میں تو پیرو اور ساتھ میں کالی کالی بادل تو آ رکھے ہیں اور آج نا باری سونی چیز تب وہاں کی آگ بجھے گی نہیں تو وہاں کی آگ پہ کابو پانا بہت ہی مشکل ہے اور آج میں نا اسی آگ کو دیکھ رہی ہوں جیسے جیسے رات اوری بیسے بیسے یہ آگ بھی پڑتی جاری ہے اور اوپر دھار تک پہنچ چکی ہے آگ یہ دیکھو پیڑ کیسے جل رہے ہیں